سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں ہوں دلدار یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں آج کا جو میرا ویڈیو ٹاپک ہے وہ ہے دیکھیں کبوتری بیبی پیجنز کو جو ابھی گرمی کے موسم میں دیکھیں میں ابھی دکھانے والا ہوں ویڈیو میں کہ کس طریقے سے ان کے سر میں اور پیچھے کس طریقے کا زخم سب باہر آ جاتا ہے تو اس لئے میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں اور اس کا انشاءاللہ میں اگلا ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ بیماری کیسے ختم ہوگا کس طریقے سے ختم ہوگا اور کیسے استعمال کریں گے آپ کون سا چیز استعمال کریں گے تو اس لئے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے بیبی پیجنز ہے جو یہ دیکھیں اس کے پیچھے دیکھیں کتنا بڑا زخم ہو چکا ہے دیکھیں گائز گرمی میں کس طریقے سے کس طریقے اس کو بولتے ہیں فنسی بیماری گائز یہ پیچھے ان کے جو بیٹ کرتے ہیں اس کے قریب بالکل ہوتا ہے اور ان کے بیٹ کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے بہت دکت ہوتی ہے اور یہ بیماری کیسے ختم ہوگی میں اگلے ویڈیو میں اس کا جانکاری آپ کو ضرور دوں گا تو اسی لئے دیکھیں یہ کیسے فنسی ہوا ہے پیچھے ہوا ہے فنسی یہ بہت زہریلہ بیماری ہوتا ہے گائز یہ اکثر کبوتر بیبی پیجنز کے پیچھے ہوتا ہے جو ان کو بیٹ کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ بیماری اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوتا ہے گائز لیکن اس کا علاج میرے پاس ہے میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ ضرور دیکھیں دیکھیں گائز یہ دونوں بیبی پیجنز کو ایسے ہی بیماری ہو چکا ہے یہ دیکھیں اسے بھی کتنا بڑا ہوا ہے یہ تھوڑا سائیڈ میں ہوا ہے گائز دیکھیں کتنا بڑا ہوا ہے یہ دیکھیں میرے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹفیکشن مل جائے اگلے ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں اور اگلے جانکاری جو کبوتر کیئر میں کبوتر کیسے رہیں گے اس کے بارے میں اگلے جانکاری بھی آپ آسانی سے دیکھ سکیں یہ دیکھیں گائز یہ کتنا بڑا زخم ہوا ہے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا میرے صاف دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز یہ یہ کتنا بڑا ہوا ہے اور اس کے گائز سر میں بھی ویسے ہی کتنا بڑا ایک نکلہ ہے دیکھیں گائز یہ گرمی کے موسم میں اکثر بہت زیادہ نکلتے ہیں تو اس کا علاج ضرور بیوی پیجنز کو کرائیں گے جس سے بیوی پیجنز ایک دم سیف رہیں گے ٹھیک تھاک رہیں گے دیکھیں کتنا بڑا ہوا ہے دیکھیں اگر یہ بڑھتا جائے گا تو پھر یہ بیوی پیجنز کا بچنا ناممکن ہے جو آر بیٹ جب یہ زخم بڑھ جائے گا تو بیٹ کرنے میں بہت دکت ہوگا اگر بیٹ پیخنا نہیں کریں گے بیٹ نہیں کریں گے تو اس سے کبوتر مرنے کا بہت اندیشہ رہتا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا زخم ہوا ہے دیکھیں تو ایسی بڑھتے بڑھتے دونوں کو نکل گئے کتنے بڑے بیوی پیجنز ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ بیمار ہیں تو اس لئے میں اگلے ویڈیو میں اس کا جو علاج ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو میں مجھے پتہ نہیں تھا میں یہ کل دیکھا کہ ایسا ایسا زخم نکل چکا ہے تو اس کے لئے پاپر علاج میں کرواؤں گا ضرور انشاءاللہ اس سے بیوی پیجنز بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو اور ایک کا دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس کے بھی پر کے سامنے باقعدہ یہ ہو چکا ہے دیکھئے اس کے بدن میں بھی نکلا ہوا ہے یہ دیکھئے دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا ضخم نکلا ہوا ہے یہ یہ دیکھئے پورا گھٹہ سا اور یہاں اس کے ایک بدن میں بھی یہاں پہ نکلا ہوا ہے دیکھیں گائز یہ گرمی میں ایسا ایسے بیماری نکلتا ہے لیکن اس طریقے سے یہ انہیں سیف رکھا جائے زیادہ تر کبوتروں کو بالکل صاف پانی پلائیں اور گرمی سے بچائیں گائز یہاں میرے لافٹ ایک دم اوپر میں ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اسی وجہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے کبوتر بہت سارے بیوی پیچنس بیمار ہوتے ہیں تو آپ میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مجھے سبسکرائب ضرور کر اور مجھے سپورٹ کریں میں چینل میں نیا ہوں آپ میرا اگر سپورٹ کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہے اور مجھے بھی فائدہ ہے کیونکہ آپ کو کبوتر کیار میں جانکاری ملتی رہے میرا چینل کا نام دلدار کبوتر ہے اور میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو اس میں بہت سارا جانکاری آپ کو دیکھنے کو ملے گا کبوتر کے حفاظت کے لیے بہت سارا ملتا رہے گا دیکھیں یہاں لافٹ سے باہر میرا کبوتر یہاں پر گھوم رہے ہیں ابھی کھا رہے ہیں دانوں وغیرہ سب اور یہاں پر یہ مٹی کھا رہی ہیں جو میرا فائنسی کبوتر ہے دیکھیں پوپر تو ایسے اور یہاں بھی بہت سارے یہاں کبوتر کھا رہے ہیں دیکھیں جہاں مٹی جمع کیا ہوں نے تو میرے ویڈیو کو یہاں تک دیکھتے رہے ہیں میں یہاں سے اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں واللہ حجیس